پاکستان آرمی کو کوئی نکوی پرائم نیسٹر چاہیے ادر وائز پی 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 اور پی ایم ایل این کا جو الائنس ہے وہ ان دونوں کو سوٹ نہیں کرتا تحریک انصاف والے بھی سرکار میں نہیں بیٹھنا چاہتے ان کو بھی پتہ ہے تین مہینے بعد وہ اتنے بل ان کے سر پر آئیں گے کہ وہ بل بلا اٹھیں گے بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اس کی بغل میں جو دیش ہے وہ ٹیررزم، فینانشل کرائسس اور اپنے ہمسائیوں کو دکھ دیتا دیتا سب چاہتے ہیں وہاں کے خاص طور پر دو پارٹیوں کے لوگ کہ بھارت کے ساتھ تعلق اچھے ہوں لیکن آرمی اچھے تعلق نہیں ہونے دے گی جو نفرت کے بیج بوئیں ہیں سیمیٹی سکس ایئرز سے وہ رات و رات کیسے جائیں گے دیکھیں جد و جہد تو آرمی نے کی ہے پاکستان آرمی کو کوئی نکوی پرائم نیسٹر چاہیے اگر پی 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 اور پی ایم ایل این کا جو الائنس ہے وہ ان دونوں کو سوٹ نہیں کرتا اور ان کو سرکار بھی سوٹ نہیں کرتی پاکستان کی جو اکنومنک سیچویشن ہے جو پاکستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے تو اس ساری سیچویشن میں سوٹ تو کسی کو نہیں کرتا ایون تحریک انصاف والے بھی سرکار میں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو بھی پتا ہے تین مہینے بعد وہ اتنے بل ان کے سر پر آئیں گے کہ وہ بل بلا اٹھیں گے دکھ ہوتا ہے کہ بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اس کی بغل میں جو دیش ہے وہ ٹیررزم فینانچل کرائسس اور اپنے ہمسائیوں کو دکھ دیتا دیتا آج اس سٹیج پہ آیا ہے کہ نہ صرف ڈیوالیا ہونے والا ہے بلکہ اس کی ڈیموکریسی کا بھی ڈیوالیا ہو چکا ہے دیکھئے میں مجھے نہیں لگتا کہ نئی سرکار یہ کوئی نئی سرکار تو ہے نہیں یہ تو پی ڈی ایم ٹو سرکار ہے اور سب چاہتے ہیں وہاں کے خاص طور پر دو پارٹیوں کے لوگ کہ بھارت کے ساتھ تعلق اچھے ہوں لیکن آرمی اچھے تعلق نہیں ہونے دیکھیں سرکار تو آرمی کی ہے ہمیشہ سے آرمی اس دیش کو چلا رہی ہے آئندہ بھی آرمی اسی دیش کو چلائے گی جو نفرت کے بیج بوئیں ہیں سیمٹی سکس یئر سے وہ رات و رات کیسے جائیں گے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کے تعلق جو ہیں پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہوں گے بھارت کے ساتھ وہ اچھے بنا سکیں گے